اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ ورسول کریم جیلحمدللہ جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی دعا قنوط شیئر کی تھی اس کے بعد سید الاستغفار شیئر کیا تھا آج میں آپ کے ساتھ ایک دعا شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک ذکر ہے جس کو نماز میں بھی ادا کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نماز میں بھی ادا کیا ہے اور نماز کے بعد اس کے پڑھنے کی ایک صحابی کو وسیعت بھی کی تھی تو وہ نماز کے اذکار میں بھی شامل ہے اور وہ جو ذکر ہے وہ جو دعا ہے وہ بہت مضبوط ہے اس کا آج کے حالات سے ویسے تو اس کا ہر وقت کے حالات سے تعلق رہتا ہے کیونکہ کوئی نہ کوئی آدمی کسی نہ کسی مسئلہ کا شکار ہوتا ہے اور آج کل حالات کچھ زیادہ خراب ہیں سیچویشن زیادہ مختلف ہے اور خاص طور پر لوگوں کو معاشی مسائل کا سامنا ہے کچھ کو جوب کے جانے کا ڈر ہے کچھ کی جوب چلی گئی ہے کچھ کی اللہ تعالیٰ صاحب کی حفاظت فرمائے تو اس صورت میں شیطان کیا ہوتا ہے وزوزے ڈالتا ہے ہمارے دلوں میں وہ ہمیں پریشان کرتا ہے وہ ہمیں اللہ سے ناومید کرنا چاہتا ہے وہ ہمیں فقر و فاقع کا خوف دلاتا ہے اور ایک مسلمان کا یقین اور ایمان جو ہے وہ متزلزل نہیں ہونا چاہیے تو آج اس دعا کی اہمیت اس حالات سے بہت مناسبت رکھتی ہے آئیے آج اس دعا کو سیکھتے ہیں اس کا مطلب سیکھتے ہیں اس کا مفہوم سیکھتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ اس کے مفہوم کو سمجھنے کے بعد ضرور کوئی مصبت تبدیلی ہمارے خیالات میں آئے گی پہلے میں آپ کے ساتھ دعا پڑھ دیتا ہوں دعا ہے بہت پیاری دعا ہے بہت پیارا ذکر ہے آئیے اس کے معنی سمجھتے ہیں اس کے معنی سمجھنے اس لئے ضروری ہیں کہ جب ہمیں اس میں آداء کیے گیا الفاظ پر پختہ یقین ہو جائے گا تو پھر ہمارا دل جو ہے وہ اتمنان حاصل کر لے گا آپ کا اور میرا تجربہ ہم سب کا تجربہ یہ ہے کہ جب ہم کسی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی جس طرح ہم جوب میں ہوں یا بزنس میں ہوں جب ہمیں کوئی سپیریر آدمی بہت بڑی تسلی دیتا ہے تو ہمارا دل اتمنان میں آ جاتا ہے چلو اس نے کہہ دیا انشاءاللہ یہ کام اب ہو جائے گا ہم اس پر اعتبار کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں تو ایک یہ ذکر اور یہ دعا ہمارے رب سے متعلق ہے تو جب ہمارا رب اس طرح ہم سے فرما رہا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اللہ تعالی سے کس طرح سے مانگنا ہے کیا بات کرنی ہے اور اس کو سیکھنے سمجھنے کے بعد یقینا ہمارا ایمان اور یقین بڑھنا چاہیے آئے میں آپ کے ساتھ اس کا ترجمہ کرتا ہوں اللہمہ یہ اب ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں اے ہمارے پروردگار اے اللہ اے پروردگار ہمیں بہت سے خوف ہیں ہم ان خوف کو اللہ سے بات کر کے یقین میں بدلنا چاہتے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں ہم ہم شروع کر رہے ہیں لا سے نہیں ہے مانع یہ مانعن ورڈ ہے مانعن رکاوٹ ڈالنے والا منع کرنے والا رکاوٹ بن جانے والا اب لا سے ہوا یہ مانعن سے مانعن چلا گیا اس کا مطلب یہ زبر میں چلا گیا اسے نصب کہتے ہیں تو مانعن بن رہا ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہے کسی بھی قسم کا کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہے کس بارے میں لام حرف جر ما موصول آتائیتا آتائیتا آتا یعطی عطا کرنا فعل ماضی میں ہے انتہ اس کا فائل ہے آتائیتا تُو نے عطا کیا تُو نے عطا کیا لام مانعن آتائیتا لام حرف جر ہے کوئی رکاوٹ بننے والا نہیں ہے اس کے لیے جو تُو نے عطا کیا یعنی جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس میں کوئی رکاوٹ بننے والا نہیں ہے جو ہمیں اللہ دینا چاہے جو ہمیں اللہ عطا کرنا چاہے اس میں کوئی آدمی کوئی ترکیب کوئی چال رکاوٹ نہیں بن سکتی سولٹ لامانعہ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی آگے چلتے ہیں اور لامعتیا معتیون ہوتا ہے عطا کرنے والا عطا کرنے والا پھر اس نے بھی سیم بھی لامعتیا کوئی دینے والا نہیں ہے لامعتیا کسی قسم کا کوئی دینے والا نہیں ہے لامرفجر ما موصولا منعطا رکاوٹ ڈال لینا ما موصولا لما منعطا انتا اس کا فائل وَلَا مُعْتِيَ لِمَا مَنْعَطَ کوئی دینے والا نہیں جس سے تو منع کر دے جس سے تو رکاوٹ ڈال دے جو تو روک لے بات تو ہر یہی ختم ہو گئی ہے ہم اللہ سے بات کریں اے اللہ لامانعہ لما آتائیتا ہمیں یقین ہے یا اللہ کہ جو تو ہمیں دے رہا ہے جو تو کیوں تو نے تقدیر میں لکھ دیا کسی کی مجالی نہیں بیچ میں آ جائے وَلَا مَعْتِيَ لِمَا مَنْعَطَ کوئی دینے والا نہیں ہے لما منعطا جو تو روک لے جس میں تو رکاوٹ بن جائے جس کو تو ہم سے منع کر لے جو تو ہمیں نہ دینا چاہے وہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی پوری دنیا مل جائے آپ کا رزق کھینچنے کے لیے اور اگر اللہ نے آپ کو دینا ہے تو وہ نہیں کھینچ سکتے اور پوری دنیا مل جائے کہ یہ چیز آپ کو دینی ہے اور اللہ نہ دینا چاہے نہیں مل سکتی یہ یقین یہ توقل ہمیں اپنے دلوں میں بٹھانا ہے شیطان یہیں تو کھیل کھیلتا ہے پریشان کرتا ہے پھر کیا ہے پھر ہم سفارشیں ڈھوٹتے ہیں نا فلانے سے سفارش کلال فلانے سے بات ہو رہی ہے لا ينفع نفع ینفع فائدہ دینا لا ينفع کوئی فائدہ نہیں دے گا کوئی فائدہ نہیں دیتا یہ اس کا فائل ہے اس کا مطلب ہوتا ہے شان والا شان والا پیسے والا طاقت والا اہدے والا ولا ينفع الجدو کوئی 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 جو ہے برتری والا اب یہ اس کی صفت آئی ہے یہ حالت نصب میں ہے ذل جدی ولا ينفع الجدو ذل جدی یعنی شان والا طاقت والا جس کے پاس استطاعت ہو قدرت ہو اس کو وہ بوس ہے وہ بڑے آدمی ہے اس کے پاس مال ہے اس کا اثر رسوک ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتا کہاں سے من کا من عرف جر کا انتا یہ اللہ کے لئے ہے ولا ينفع یعنی اللہ روک لے جو کوئی ہمیں دینا چاہ رہا ہے اور اللہ اس سے روک لے اور ہم کسی کی سفارشے لے لیں یا کسی آدمی میں اتنی طاقت ہو کہ وہ سفارشے حاصل کر رہے یا اس کے اندر پاور بھی ہو اس کے باوجود بھی وہ حاصل نہیں کر سکتا جو اللہ جس سے منع کر دے اور جو اللہ دینا چاہے تو کوئی اس سے روک نہیں سکتا چاہے اس کی کتنی طاقت کیوں نہ ہو چاہے وہ کتنی ہی اسر ورسوخ کیوں نہ ہو کتنی ہی جاہو جلال کیوں نہ ہو وہ نہیں دے سکتا اس دعا میں اس ذکر میں ہمیں یہی بتایا گیا ہے اس توقع کوئی دینے والا نے امام آتا جو تو ہم سے روک لے تو میرے بھائیوں میری بہنوں ہمیں اپنے ایمان و یقین کو اس بات کے ساتھ مضبوط کرنا ہے لیکن رزق عمر موت زندگی تو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی ہے تو جو دینا چاہتا ہے تو جو دے گا اسے کوئی روک نہیں سکتا اس بات کو پختہ کر لیں اس بات کو میں ایک آیت کے ساتھ جوڑوں گا یہ سورو بکرہ کی آیت نمبر دو سو سولہ ہے میں نے آپ سے دعا شیئر کی ہم اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں اور ہمیں اپنے رب سے دعا خیر مانگنی چاہئے ہمیں رب سے ہمیں اسے چھین نہ لینا کیونکہ ہمارا بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے لئے خیر ہے لیکن اللہ رب العزت قرآن پاک میں ایک ہم سے بات فرماتے ہیں ہو سکتا ہے ان تکرہو شیئن کہ تم ایک چیز کو نا پسند کرتے ہو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم نا پسند کرتے ہو وہو خیر لکم رو تمہارے لئے بہتر ہے اب رب ہم سے کوئی چیز چھین لیتا ہے بظاہر ہمیں بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں برا لگ رہا ہے کہ یہ ہم سے کیوں چھینی گئی ہے لیکن ہمارے علم میں نہیں ہے وہو خیر لکم اور اس کا چھین جانا ہمارے لئے بہتر تھا اس آیت کے عین میں ساری بات کمپلیٹ ہوگی وہا ایسا اور ہو سکتا ہے ان تحبو شیئن کہ تم ایک چیز کو پسند کرتے ہو وہو شر لکم اور وہ تمہارے لئے بری ہے وہ تمہارے لئے اس کے اندر برائی چھپی ہوئی ہے مثلا ہم چاہتے ہیں یہ چیز مجھے مل جائے ہم پسند کر رہے ہیں کہ یہ میری ہو جائے ہم ہم اس کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھائیں لیکن علم غیب میں وہو شر لکم اور وہ تمہارے لئے برائی ہو برا ہو اللہ ہم سے ایک اینڈ پر بات فرما رہے ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ اور اللہ جانتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور تم نہیں جانتے ہم نہیں جانتے کہ اس میں خیر ہے کہ اس میں ہمارے لئے شر ہے ہم سے جو چھینا جائے ہم سے جو چیز ہماری کوشش کے باوجود ہم کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم نے کوشش کر لی لیکن حاصل نہیں کر پائے تو یاد رکھیں اس میں ہمارے لئے شر ہی ہوگا اس لئے اللہ نے اسے ہم سے دور کر دیا اور ہم ایک چیز کو حاصل نہیں کرنا چاہ رہے تھے لیکن وہ ہماری قسمت میں آ گئی وہ ہمارے مقدر میں ہمیں مل گئی یعنی ہم دور کر رہے تھے لیکن وہ پھر بھی آ گئی اسے پھر بھی قریب کر دیا گیا تو پھر ہو سکتا ہے اس میں خیر ہو تو ہمیں اپنے رب پر بھروسہ کرنا ہے اللہ پر توقع رکھنا ہے کیونکہ ایک بات یاد رہے اللہ جانتا ہے اور کیا ہے تم نہیں جانتے ہم بالکل نہیں جانتے کس میں خیر ہے کس میں شر ہے ہر حال میں الحمدللہ علا کل حال ان کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے ایک چیز جو ہم سے چھین لی گئی اس میں ہو سکتا ہے ہمارے لئے خیر ہو ایک چیز جو ہمیں پسند نہیں تھی اور وہ ہمیں دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے اس میں ہمارے لئے خیر ہو شر والی چیز ہم سے دور کر دی گئی اللہ پر بھروسہ رکھنے کا مطلب یہی ہے اللہ پر یقین رکھیں ہماری زندگی میں جو چیز ہم سے لے لی جائے اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے لی اچھی نہیں تھی بس ہمارے رب نے ہم سے لے لی لیکن اس کی حکمتوں کو ہو سکتا ہے فوراں ہمیں پتہ نہ چلے کچھ دیر بعد میں پتہ چلے اس کے اثار کچھ دیر بعد میں شو ہوں تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا خیر بھی مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہر آدمی کی حفاظت فرمانا لیکن ایک بات یاد رہے اگر کچھ چھن جائے تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے اللہ پر اعتماد رکھنا ہے اللہ پر یقین رکھنا ہے کہ اسی میں ہماری بہتری ہوگی اور اس کے بعد اب خدا نہ خواستہ ایک آدمی کسی مشکل میں بھنس جاتا ہے بظاہر اس کو مشکل نظر آ رہی ہے اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے انشاءاللہ میں اگلی ویڈیوز میں چند آیات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ پھر ہمیں کیا کرنا ہے ہمارے لئے ہمارے رب نے کرنے کا کیا کام دیا ہے انشاءاللہ کل آنے والے دن میں میں ضرور اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ پھر ہمیں کیا کرنا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو یہ اذکار سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب بیماروں کو شفاہ اطاف فرمائے اللہ ہمارے معاشی معاملات کو درست فرمائے اللہ تعالی ہمارے رزق کے جو خزانے ہیں ان میں برکت عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں رزق کے منقطع ہونے سے بچائے کہ ہم اپنی جگہ اور ہم اپنے لئے اور دوسروں کے لئے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فائدہ دے رہے ہوتے ہیں سبحانک اللہم وابی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک واتوب علیک اللہ مسلح علیہ سیدنا ومولانا محمد عالی صحبیہ وبارک وسلم آمین یا رب العالمين